اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فروزن کوفتہ بنانے کی ریسپی ان کوفتوں کو بنا کے آپ سٹور کر سکتے ہیں سپیشل کوفتہ مسالہ بھی بنائیں گے اور بہت سوفٹ اور مزی تاری کوفتے بن کے تیار ہوتے ہیں اور سپیشل گریوی کے ساتھ یہ بنانا بھی آپ کو ذکھاؤں گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے کوفتہ مسالہ کی طرف آتے ہیں تو ایک فرائی پین میں میں نے دو کھانے کے چمچ سوکھا دنیا آٹھ سے دس گھول لال مرچے شامل کی ہیں ایک تقریباً کھانے کا چمچ میں نے شامل کی اس میں سفیز زیرہ چار کھانے کے چمچ میں نے شامل کی اس میں بھونے ہوئے چینیں حرام سے آپ کو بازار سے مل جائیں گے اگر بھونے ہوئے چینیں نہ ہوں تو اس کی جگہہ لیدہ سے چار کھانے کے چمچ بیسن آپ بوہن کے ڈال سکتے ہیں تین بڑی لائچیاں شامل کی ہیں دارچینی کے ٹکڑے میں اس میں شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں آپ کو پپلی دکھا رہی ہوں جو کہ کباب یا پھر کفتوں میں بہت زبردست خوشبو اور ٹیسٹ لے کے آتی ہے تو گروسری سٹوٹ سے آپ کو آرام سی مل جائے گی تو اس کو میں توڑ کے اس طریقے سے شامل کر دوں گی اور لونگ پیپر بھی اس کو بولا جاتا ہے تو بہت زبردست ہی اس کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں شامل کر دیں گے دس سے بارہ لونگ اور لونگ کے ساتھ ایک کھانے کا چمچ میں اس میں شامل کروں گی کالی میرچیں اب یہاں پی ان تمام چیزوں کو اب ہم نے ڈرائی روش کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک کھانے کا چمچ شامل کر دوں گی اس میں ہش ہش اور درمیانی آگ پی ہم نے ایک سے دو منٹ تک ان کو ڈرائی روش کرنا ہے جیسے اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو تب ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اس مسالے کو بنا کے زیادہ قوانٹی میں اگر آپ بناتے ہیں تو اس کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ مسالہ خرابی ہوگا یہاں پہ میں نے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکالی ہے تھنڈا کریں گے اس کو گرائنڈر میں ڈال گے اچھے سے گرائنڈ بلکل باری کر لیں گے نیکس ٹیپی طرف چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پہ میں نے لیے ساڑھے ساتھ سو گرام چکن بون لیس لیے میں نے سینے کا پیس بھی اور ایک دو میں نے تھائی کے پیس بھی شامل کروا لیے اس میں اچھے سے دھوکیں میں نے چلی میں ڈال گی اس کا سارا پانی خوشکی ہے اس کے بعد ایک کپڑے پہ پھلا کے میں نے اچھے سے اس کو خوشک کر دیئے گوشت کا خوشک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس میں نمی موجود ہوئی تو نمی کی وجود سے ایک تو کباب ٹوٹ جائیں گے کوفتے یا کباب اور دوسرا پھر اس میں پانی کی برس سخت ہو جائے گے تو یہاں پہ میں نے سارا چوپر میں ڈال دیئے گوشت اس کے ساتھ ایک لاش سائز کی پیاز میں نے لیے ایک کھانے کا چمچ لیس لیس لندر کا پیس اور ایک کھانے کا چمچ ہری مرچوں کا پیس میں نے شامل کیے اور یہاں پہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے آدھا کپ کے قریب شامل کر دیئے اس میں ہرا دھنیا پھر بعد میں اس میں شامل کروں گی کوفتہ مسالہ جو ہم نے سٹارٹ میں بنا کی رکھا تھا بہت ہی ماشاءاللہ سے مزیدار اس کا ٹیسٹ آتے اور یہاں پہ کوفتہ مسالہ شامل کرنے کے ساتھ آپ کچھ بیسک مسالے شامل کریں گے تو میں یہاں پہ چوپر میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک کسی بھی ٹبے میں ڈال کے تو بازار سے پیسوا سکتے ہیں ہم خود اچھے زبردہ سے پیس جائیں گے اور ایک چائے کا چمیہ نمک ایک چائے کا چمیہ سرخمش شامل کیا اس میں ساتھ آدھا چائے کا چمیہ اس میں حلدی شامل کریں گے اور یہاں پہ چکن کے کوفتے بنا رہے ہیں تو اس میں فیٹ موجود نہیں ہوتا فیٹ کی کمی کو پورا کرنے کیلئے ایک چائے کا چمیہ اس میں گھی شامل کریں گے گھی شامل کرنے سے ہمارے جو کوفتے ہیں وہ زیادہ سوفٹ بنیں گے تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد دھکن سے کور کریں گے اور چوپر کو تقریباً دو سے دہائی منٹ تک بکفے بکفے سے چلا کے اس طریقے سے بلکل باریک پیس لیں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے برطن میں یہاں پہ اب میں نے ان کو بنانے کے لیے آئل ہاتھوں پہ لگا لینا ہے تاکہ یہ جو مکچر ہے وہ ہاتھوں پہ چپکنے نہ پائے میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کی کوفتے بنائے اور ایک کوفتے کا جو سائز ہے یہ تقریباً چالیس کرام کے لگ بگ ہوگا تو آپ نے اگر چھوٹے سائز کی کوفتے بنانے ہوں تو اتنے مکچر سے تقریباً دو درجن کوفتے آرام سے بن جائیں گے میں نے یہاں پہ میڈیم سائز رکھا ہے تو اکیس کوفتے ماشاءاللہ سے بن کی تیار ہوئے اور اس طریقے سے ہاتھوں پہ پہلے تھوڑا سا مکچر کو اچھے سے مکس کرنے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے گول شیپ دینی ہے تو یہاں پہ جو سائز ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یا تو دو کھانے کے چمچ آپ لے لیں مکچر یا پھر اس طریقے سے مٹھی میں مکچر بنا کر رکھیں تو ہلکا مٹھی بند ہونی چاہیے اتنا سائز میں نے رکھا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے سارے کوفتے تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو لمبے عرصے کے لیے سٹور کیس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اکڑائی میں تقریباً دو گلاس کے قریب میں نے پانی شامل کیا ہے اور اس کے اوپر سٹیمر رکھ کے تو اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ بعد میں کوفتے چھپکنے نہ پائیں تو اس کے اوپر سارے کوفتے رکھیں گے بہت سارے لوگ کوفتوں کو سٹور کرنے سے پہلے ان کو فرائی کرتے ہیں لیکن وہ فرائنگ کا جو حرچ ہے نا وہ اس طریقے سے آپ کا بچ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھی جو ہے وہ بھی بہت مہنگا ہے تو اس طریقے سے سٹیمر میں رکھ کے تو دس سے بارہ منٹ کیلئے سٹیم دے لیں گے بڑے اچھے زبردہ سی کوفتے جو ہے نا ایک تو آپ کے پک جائیں گے اور دوسرا جو ہے لمبے عرصے کے لیے آپ ان کو سٹور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب میں نے ان کو نکال لیے تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اس کے بعد فریزر میں تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے میں نے ان کو رکھ کے تو بڑے اچھے سے زبردہ سی فریز ہو چکے یا تو کسی بوکس میں ڈال کے ان کو فریز کر لیں یا پھر اس طریقے سے زپ لوگ بیک میں ڈال کے ان کو سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ ان کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کی پیکنگ کر کے اپنے علاقے کے لیے حاصل اس کا سائز چھوٹا بڑا کر کے ان کا ریٹ لگا کے تو بہت سارا منافع بھی کما سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ یہ گھر کے لیے بنائے تو آدھے کوفتے میں نے فریز کر دینے اور آدھوں کے لیے ہم نے برانی ہے گریوی تو آدھا کپ آئل میں میں نے یہاں پہ دو بڑی لائچی دو دارشینی کی ٹوکڑے شامل کی ہیں تقریباً تین ہری لائچیاں شامل کی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور جیسے یہ اچھی سی خشبو ہونے لگے گی تو ایک لارڈ سائز کی پیاز گرائنڈ کی ہوئی ہے میں نے اس میں شامل کرنی ہے پیاز شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے نا وائڈ سے پینک ہونے لگ جائے ساتھ ساتھ آدھا چیکشمچ میں نے صفیز زیرہ شامل کی اس میں اب یہاں پہ درمیان یہ آگ پہ فرائی کرتے ہوئے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ایک کھانے کا چمل لیسن اور ادھرک کا پیش میں شامل کروں گی لیسن ادھرک شامل کرنے کے بعد تقریباً تیس سیکنڈ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ لیسن ادھرک کا کرچہ پر ہتم ہو جائے اس کے بعد تین میڈیم سائز کی ٹیمارٹر لے کے ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا تھا یہ میں نے اس میں شامل کرنے ہے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اب اس سٹیج پر کچھ بیسک مسالے شامل کریں گے جس میں ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ حلدی اس گریوی کے کلر کو اچھا بنانے کے لیے ایک چائے کا چمچ پیپری کا پاورڈر شامل کیے اور ساتھ آدھا چائے کا چمچ سرخ میں شامل کیے کیونکہ ہم نے کافتوں پہ بھی میرچیں تین چار جگہوں پہ شامل کیے تو میں نے گریوی میں اس لیے میرچی کی جو مقدار ہے وہ کمی رکھی ہے تو یہاں پہ ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ سوکہ دھنیا اور آدھا چائے کا چمچ بھونا ہوا اور پیسا ہوا سفیز زیرہ شامل کیے بہت اچھی سے خوشبو آتی ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی شامل کر کے اتنا اس کی مکسنگ کرنی ہے اس کی بنائی کرنی ہے کہ اس کا آئل بائر آجائے اور اس کے بعد تین کھانے کے جمع جس میں شامل کر دیا میں نے دہی کے اچھی سے پھینٹ کے شامل کی ہے دہی اور اب یہاں پہ اس کی اچھی سی ہم نے بنائی مزید کرنی ہے چار سے پانچ منٹ تک پانچ منٹ کی بنائی کے بعد ہمارا جو مسالہ ہے اس طریقے سے بہت اچھا دانے دار سا یہ تیار ہو جائے گا اور اس سٹیج پہ یہ فریز کی ہوئے کوفتے میں شامل کر دوں گی کوفتے جب بھی آپ بنائیں اگر آپ نے فریز کی ہوئے تو فریزر میں سے نکال کے فوراں آپ نے مسالے میں شامل کرنے ان کو نکال کے باہر ڈیپ فراؤس ہونے کے لئے رکھنا نہیں ہے آپ نے تو جیسے کوفتے شامل کرنے تقریباً ایک منٹ تک نہ ہم نے اسی طریقے سے اس کی مکسنگ کر دے جانا ہے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی گریوی کے لئے پانی تو میں نے یہاں پہ شامل کیا اس میں دو کب پانی تو آپ نے اگر گریوی پتلی رکھنی ہو تو پانی کی مقدار وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے پانی شامل کرنے کے بعد مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس کو اوبال آنے تک ہم نے پکانا ہے جیسے اس میں اوبال آنے لگ جائے گا اس کے بعد ڈھکن سے کور کریں گے اور اس کو تقریباً دس سے گیارہ منٹ کے لئے ہم پکنے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہمارے جو کفتیں ہیں یہ تو بڑے اچھے سے پک چکے ہیں سٹیم میں ہی لیکن یہاں پہ گریوی میں اس کا فلیور دلانے کے لئے ہم نے دس سے بارہ منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے دس سے بارہ منٹ کی پکائی کے بعد اب بہت اچھی سی ایک تو خوشبو آ رہی ہے اور ان کفتوں کا جتنا بھی فلیور ہے نا وہ سارا اس مسالے میں آ چکے ہیں تین عدد ہری مرچوں میں نے شامل کیے ہیں اور تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اسٹیج پہ ہرا دنیا شامل کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لئے مزید اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی تاکہ ہری مرچوں کا ٹیسٹ اس میں اچھے سے آجائے اور یہاں پہ چھے منٹ کے دم کے بعد میں نے ڈیش آؤٹ کر دی ہے اس کو بہت ہی اچھی حجبو کے ساتھ مزیدار قسم کی یہ کفتیں جو ہیں وہ تیار ہو جکے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کر پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں شیئر کرنا مات بھولی گا تاکہ تمام لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ